اگر اس زمانے کے اندر ہم نے اور آپ نے بچے رہنا ہے اور آفیت کے ساتھ رہنا ہے اور سلامتی کے ساتھ رہنا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ صاحب العمر علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے اگر صاحب العمر علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہماری عزتیں ختم ہو جائیں گی ہماری آفیتیں ختم ہو جائیں گی ہمارا نام و نشان صفحہ حتی سے مٹ جائے گا پھر کریں تو کیا کریں مولانا پھر کریں تو کیا کریں کوئی ایک وقت پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں موین کر لیجئے کہ ہم نے زمانے کے امام علیہ السلام کی کوئی زیارت پڑھنی ہے زیارتِ عالی حسین کی دلاوت کرنی ہے جمعہ کے دن ہر عفتے کو صبح میں دعای نطبہ کی دلاوت فرمائیں امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں مومنین کی جو ذمہ داریہ ہیں وہ ذمہ داریہ یہ ہیں کہ صاحب العمر علیہ السلام کو یاد کریں امام علیہ السلام کی نیت سے صدقہ نکالیں امام علیہ السلام کی نیت سے خیر کو انجام دیں امام علیہ السلام کی دعائے اہد کو پڑھیں دعائے نطبہ کو پڑھیں دعائے یستشیر کو پڑھیں زیارتِ عالی حسین کی تلاوت کریں دعائے سلامتی ایمان کی تلاوت کریں دعائے سلامتی امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اللہمکل وریق الحجت ابن الحسن اس دعا کو اپنا ورد زمان قرار دیجئے اس لیے کہ یاد رکھئے کہ یہ دعا عام دعا نہیں ہے دراصل ہم امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں مگر حقیقت میں یہ ہماری اپنی سلامتی کی دعا ہے امام کی سلامتی کا مطلب ہماری سلامتی امام کی حفاظت ہماری حفاظت اگر ہم امام کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا یہ ہماری ہی اپنی سلامتی کی دعا ہے ناممکن ہے کہ اگر کوئی امام علیہ السلام کو فکار ہے تو وہ نے جواب نہ دیں ہمارے پاس کان نہیں ہے ہم سننے ہی سکتے امام علیہ السلام کی اس صدائے سلام کو تو یہ ایک اور بات ہے لیکن وہ سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں پروردگارِ عالم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بارِ اللہ ہمارے اس ایمان کے اندر رزقِ معرفتِ امامِ زمانہ علیہ السلام میں اضافہ فرماؤں ہم اپنا سرِ تسلیم امام علیہ السلام کے سامنے خمک کریں اور کیا ہے ایک بات اور ہاں کیونکہ ضروری ہے جو یہ بھی ہماری ظہور کی جو غیبتِ کبرا کے زمانے کے اندر مومنین کے جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے واجبات پر عمل کریں مہرمات سے بچیں مومنین کا خیال کریں پسماندہ صورتحال کے اندر اور مشکلات کے اندر خاص طور سے مالی مشکلات کے اندر جو گرفتار ہیں مومنین ان کی مدد کریں علمی طور سے جو مومنین پرابلم میں ہیں ان کی ہیلپ کریں ایمانی اعتبار سے جو پرابلم میں ہیں انہیں اگر آپ اس مومنین کی نزبت ایمان کے اندر ایک لیول اوپر ہیں تو اس مومنین کو ایک لیول اوپر لے کر آئیں جو آپ کی ایمان کا لیول ہے تو پروردگار آپ کو ایک لیول اور اوپر جانا نصیب کرے گا جب آپ اس نیکی کے وجہ سے ایک لیول اوپر ہو جائیں گے ایمان میں تو پھر آپ اس مومنین کو ایک لیول اوپر کر دیجئے اپنے ساتھ